اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علتا ملک یوٹیوب افیشل چینل آج سعودیہ میں رہنے والوں کے لیے بہتی بڑی خوش خبری ہے کہ آج سے آج یعنی انتیس اپریل دو ہزار بیس سے کاروبار زندگی وہ بحال ہو رہے ہیں اس سے پہلے چوبیس گھنٹے کا وہ کرفیو رہا اور کاروباری وہ سرگرمییں بلکل ہی ختم ہو کر رہے گئی تھی اور یہ تیر ہمزان کو وہ جو ہے اعلان وہ کیا گیا خدمین ہرمین شریفین کی وہ طرف سے ملک سلمان کی وہ طرف سے اور غزارت داخلہ نے اس کا باقیدہ نوٹیویکیشن جاری کیا اور آج انتیس اپریل دو ہزار بیس سے سعودیہ میں کاروباری وہ سرگرمییں بحال ہو رہی ہیں اس کی ٹائمنگ یہ ہے صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو کہ سعودیہ میں رہنے والے تاریکین وطن وہ چاہے پاکستانی ہوں چاہے انڈین ہوں چاہے وہ سری لنکن ہوں بنگلہ دیشی ہوں انڈونیشین ہوں نپالی ہوں تو ان کے لیے آج کی خوشخبری ہے اور بہت خوشخبری اللہ تعالی کا یہ کرم ہوا ہے کہ آج سے انتیس اپریل دو ہزار بیس بروز بودھ آج یعنی سے اس سے آج کمپلیٹلی کاروباری وہ سرگرمییں وہ جاری ہو جائیں گی شروع ہو جائیں گی یہ بہت ہی اچھی وہ خبر بہت ہی گوڈ نیوز یہ خبر ہے اور اس میں تاریکین وطن بہت وہ پریشان تھے ان کا کاروبار ان کا کام ان کی نوکرییں وہ سب وہ چھوٹ گئی تھی اور وہ گھروں میں مقید ہو کر رہے گئے تھے کیونکہ یہ وائرس اتنا خطرناک وائرس تھا کہ بھئی اس نے پوری دنیا میں جو ہے ایک خوف کا عالم پوری دنیا کے اندر خوف پیدا کیا اور ابھی تک پوری دنیا میں خاص کر امریکہ میں اس وقت بہت یعنی وہ کیسز آ رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی لیکن ملک سلمان نے ایک ہلیرانہ فیصلہ کیا ہے جو کہ یہاں کی جو سعودیہ کی اقتصادی سرگرمییں آج سے بہال ہو رہی ہیں اور تاریکین وطن بہت وہ خوش ہیں آج کہ آج یہ جو سرگرمییں ہیں کاروباری وہ شروع ہو رہی ہیں اس کی ٹائمنگ صبح پانچ سے سوری نو سے لے کر صبح نو سے لے کر شام پانچ مجھے تک ہے اگر پانچ مجھے کے بعد کسی نے دکان کھلی رکھی تو دس آزار ریال اس پہ جو ہے فائن کیا جائے گا اسی طرح جو لوگ شرکوں میں وہ کام وہ کرتے ہیں یا کوئی ازاد کام وہ کرتے ہیں تو وہ جس کا کام وہ کر رہے ہیں تو اس سے وہ اپنا اجازت نامن ہیں گے مجھارت داخلہ کی وہ پرف سے جو جاری ہوا ہے کہ وہ مقامی پولیس اسٹیشن سے اس کا اجازت نامن لیں گے اگر ان کا کام رات میں ہے تو وہ رات میں کام وہ کریں گے اگر ان کا کام دن میں ہے تو وہ دن میں اپنا کام کریں گے اسی طرح وہ شہر سے بہر جائیں گے تو اس کے اوپر وہ ٹائمنگ اور جو اجازت نامن ہوگا اس کے اوپر وہ ٹائمنگ ہکھوانی ہوگی اور جس علاقے میں وہ رہیش ہوگی اس کی یعنی اس علاقے کا وہ رہیشی ہوگا تو وہ بھی اس پر اجازت نامن پر اس کو ہکھوانا ہوگا اگر اس نے وہ نام لکھوایا تو پھر اس کے لیے واپسی آنے میں وہ ٹینشن ہو سکتی ہے اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں وہ جو پاکستانی ہیں وہ دیکھ لیں یا اپنے کفیل سے یا اپنے جو وہ کمپنی ہیں ان سے کہہ کے پولیس کی جو مور ہے اس کے اوپر اجازت نامن پر وہ دیکھ لیں وہ تاکہ اس کو پھر وہ بعد میں ان کو کوئی وہ ٹینشن نہیں ہو تاکہ کوئی وہ پریشانی ان کو نہ ہو آج کا دن جو ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہے کاروباری وہ سرگرمی بحال ہونے جا رہی ہیں اس وقت سعودیہ میں اور یہ آج نبی جو ہزارت داخلہ نے اب اس کی اجازت وہ دے دی ہے اور آج سے کاروباری سرگرمی مکمل طور پر جو ہے بحال ہو جائیں گی اس کی ٹائمنگ صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک جس کی ٹائمنگ ہے اور یہ الحمدللہ جو پاکستانی یہاں پر ہیں یا پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگالی ہیں یا سری لنکن ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی وہ خبر ہے جو کہ وہ پریشانے حال تھے ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ کرم ہے اللہ تعالی نے وہ کرم کیا ہے کہ بھی اب کاروبار زندگی کی وہ طرف زندگی اب آ رہی ہے اور کاروباری وہ سرگرمی بحال ہو رہی ہیں اقتصادی وہ سرگرمی بحال ہو رہی ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ اور اس سے جو ہے دوسرے ملکوں کو بھی یا نا یہ وہ جائے گا کہ بھئی یا نا ہم بھی جو ہے کاروباری سرگرمی شروع کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا فیصلہ یہ ہے اچھا آپ سے اجازہ چانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں اور گھنٹی کے نشان پر کے لئے وہ کرنا نہ بھولیں پاکستان زندہ باد